انڈیا اللہ جرم کے خلاف آباز ٹھیک 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 ٹھ موسیقی موسیقی مامی آپ کا بائی؟ تم دونوں کو ایسے من لگا کر پڑھتے دیکھ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماما پچھلی بار جب ہم فیل ہوئے تھے تو پاپا اور آپ کو بہت بورا لگا تھا نا تو اس بار ہم لگ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار تو ہمیں فرسٹ ہی آنا ہے ایسے ہی من لگا کر پڑھنا اور دودھ پی لینا ماما کو اللو بڑھانا کتنا آسان ہے چل چل کام پہ لگتے ہیں سن میں چپٹر 9 کے فرے بنا لیتی ہوں تو چپٹر 10 کے بنا ہرے وہ سب تو ہو گیا ہے اس کل ماتز کے ایکزام میں چیٹنگ کرنے مل جائے تو ہمیں فرسٹ آنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا وہ نلینی بھی نلینی بڑی ٹاپر بنتی فرتی ہے اس بار جب ہم ٹاپ کریں گے تو اس کا چہرہ دیکھنے لائک ہوگا تو اٹھتے ہوڑ جائیں گے اس کے اچھا اچھا باہاں پھر سے اتنی ساری مرچی کا تڑکہ ارے بس کرو بٹیا صبح سے پڑے جا رہی ہو ایسے پڑھائی کروگی تو آنکھیں کمزور ہو جائے گی پھر کون کرے گا تمہارے ساتھ شادی اچھا ہی ہوگا نا مجھے ویسے بھی شادی وادی نہیں کرنی اچھا کیا کہا شادی نہیں کروگی تو کیا ساری زندگی ہمارے ساتھ رہوگی تو اس میں کیا برا ہے ماں اگر لڑکے ماں باپ کے ساتھ رہے کر ان کی دیکھ بال کر سکتے ہیں تو کیا لڑکیاں نہیں کر سکتی پیٹیا ہم تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں نہیں لیکن ہمارا سو بھاگ یہ ہے کہ ہمیں تم جیسی اتنی ہونخار بیٹیاں ملی ہے خوش قسمت تو میں ہوں جو مجھے آپ جیسے ماتا پتا ملے جو اتنی مصیبتوں کا سامنا کر کے بھی مجھے پڑھا رہے ہیں سن تو نے پڑچے اچھے سے رکھ لیے نا تو نا اپنی چینطہ کا میری نے اچھا ٹھیک ہے چل ارے اس بار نا ایکزام میں چیٹن کر کے نا ہمیں ٹاپ آئیں گے اچھا ٹاپ آئیں گے ارے پرامو جی آپ یہاں کیسے جی وہ مجھے فائل لے کے انکرم ٹیکس آفیس جانا ہے اور وہ آپ کے کالج سے تھوڑی سی دوری پر پڑتا ہے اور آپ سب بڑیا ہیں نا ہاں سب بڑیا سوائے آپ کی گندی شرٹ کے جی ہاں ہاں ارے پرامو جی آپ ایسے گندی شرٹ پہن کے مت آیا کیجئے نا آپ ہمارے پاپا کے اکاؤنٹ ہیں جی ان کا نام خراب ہوتا ہے چل چل ایکزام کے لئے لے ٹو رہے چل ہاں یہ نال نہیں ہے نا ہاں درائیور درائیور ایک مند کی سائیڈ پہ روکو ہاں پاپا آپ آرے نال نہیں آؤ ہم بھی کولیج ہی جا رہے ہیں چلو ہمارے ساتھ آرے اتنا سوچ کیا رہی ہو آرے بیٹھو ہمارے ساتھ اگزام کے لئے لیٹن ہی ہو جائے گا چلو موسیقی سو نالینی اگزام کی تیاری خیسی ہے ٹھیک ہی ہے نالینی اگر اس بار تم نے ٹاپ کیا آنا تو ہمیں نا اچھی والی ٹریٹ دینی ہوگی پر اس بار نا اپنی ممہ کا وہ سستا والا حرواں مط لے کر آنا اس بار نا مول میں اچھی سی ٹریٹ دینا اوکے منا مت کرنا اتنے ٹائم سے ہاں ہاں مارے پاپا ہی تو تمہاری فیز دے تیار ہے ایکزاٹلی موسیقی ٹ야지 شاہدے اپنے اپنے سیٹ پہ کھڑے ہو جائیے تلاش لینے سب کی صور پلیز اپنے شرم نقل کرتے ہوئی شرم نہیں آتی اپنے مینے کوئی چیٹنگ نہیں کی ماں تو پھر یہ کیا ہے کام یہ میری نہیں ہے جو کچھ بولا ہے پرنسپک کے سامنے جا کہیل بولا چلو 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 آپ لوگ اگران دیجی چلے بیٹھ جائے نیچے کانٹینیو ارے بیٹا جلدی آؤ کتنی دیر کر رہے ہو جلدی شاہو سب ملکے تمہارا افزار دیکھیں یہ کیا ہارڈ ڈویزن پچھلی باہر سے تو اچھا ہے دیکھا جراسہ بھی ملال نہیں ہے ان میں کم نمبر لے کے آئیں گے پھر بھی بیس کر رہے ہیں ارے کچھ سیکھو نالینی سے کیا سیکھے پتہ ہے آپ کو نالینی فیل ہو گئی ہے کیا فیل ہرے ہاں ممی تیچر نے اسے چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا ہے میں دیکھتیوں ہرے کچھا ہے خلی ہرے کچھا ہرے کچھ آؤ بیٹا آؤ کچھا ہرے کچھا ہے کیجے انکل مٹھائی کھائی ہے مٹھائی ہے وہ کیا ہے نا میں نے کالیج میں ٹاپ کیا ہے ٹھیکل میں نے تو سنا تم فیل ہو بھی ہے تو کیا ہوا نا آنکل وہ مات کے اگزام میں نہ غلط فہمی ہوگی تھی میرے ٹیبل کے پاس کسی نے چٹ فہنک دی اور تو جو پرنسپل کو پتا چلا تنہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم چیتنگ کرو اسی لئے انہوں نے مجھے اگزام میں دوبارہ بیٹھنے کا موقع دیا شاہ باز بکٹا اسی طرح سے میرد کرتے رو اور اپنے پاپا کا نام روشن کرو ٹھیک آنکل بیجی لیجی آنٹی آپ کے لیجیے ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں ہمتے ہیں لو سوہاسی سوہانی تم بھی کھا لو سیکھو کچھ نالینی سے کم سکم اس کی طرح نمبر نہ سہی اس کی طرح طور تریکی تو سیکھ لو سوہاسی یہ کیا مطلیزی ہے سوہاسی 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 کیا ہو جاتا ہے تو جی اچانک ایسا کیا ہے اس نالینی بھی جو ہم میں نہیں ہے ہر سوہے ہر کوئی ہر بار اس کی تاریفیں کرتا لیتا ہے کیوں وہ اسے بھولی بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے پر اصلیت میں نا ہمیشہ ہمیں ایچار دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی یہ سوہاسی سوہانی کیسے ہو تم دونوں ہم ٹھیک ہے اور اگزام کو ریزل کیسا رہا ہے اس بارنا ہماری قسمت ایک دم الگی رہی اب میں تو سیکنڈ ڈیویزن آئی ہوں اور یہ سوہاسی پرس ڈیویزن لائی ہے ارے سچ کانگریٹس یاد تھائنکیو اچھا سنو دو دن بعد نا میرا بھرٹڈے اور کولونی کے سارے فرنس آرہیں تو تم دونوں کو بھی آنا ہے ٹھیک ہے سلو میرے سلتا ہوں با بای بای تجھے یوں تیار میں دیکھ کر نا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیٹا تیرے اندر کیا کچھڑی پاکری ہے نا میں بہت اچھے سی جانتی ہوں اچھا تو بتانا کیا کرنا چیئے اکھل کو تم کچھ ایسا گف دو جس سے وہ تمہارے جزبات جان جائے اور پھر موقع دیکھ کر تم اسے پروپوس کر دینا اگر اس نے مجھے منا کر دیا تو مجھے پرداشتی نہیں کر پاؤں ہی سوہنی کوئی میری بہن کو نہ بول دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا پر ہم اسے دیں گے کیا اکھل اکھل عام لڑکو جیسا نہیں ہے اسے کچھ ایسا دینا چاہیے جسے اسے یہ ایساس ہو جائے کہ تم نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے کچھ سپیشل بنایا ہے جیسے کی جیسے کی ایک سویٹر جس پہ اکھل کا نام لکھا ہوگا پر ہم لوگوں کو تو سپیڈر بنانا آتا ہی نہیں ہے ارے میری چان نالنی کو تو آتا ہے نا اس سے بنوا لیں گے ارے یار کہاں رہ گی ہے اتنا ٹائم لگا دیا اس نے تو اس کا مو دیکھ گیا تو پلیز زیادہ گوزہ مت کرنا ورنہ ہمارا بورا پلانٹ بھی گڑ جائے گا ہائی نالنی ہائی اتنا اجنسی میں کیوں بلایا تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا کیسا کام وہ ہمارے لینا یہ اس ڈیزائن کا سویٹر بنانا ہے یہ میں نہیں کر سکتی سویٹر بناتے میرا سر دکھتا ہے سوری مجھ سے نہیں ہوگا ہم نہ تمہیں پورے دو ہزار روپے لیں گے اس چیز کے میں پیسوں کی لالچی نہیں ہوں سوچ لو تمہارے پاپا نا ایک ایک پیسے کما کرنا کڑی محنت کرتے ہیں تم یہ پیسے کما کر ان کی تھوڑی ہیلپ کر دوگی ہاں اور نالنی تم تو اپنے گھر کے حالات جانتی ہو نا ہم تو بس تمہاری ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھاکی بھاکی تھیک ہے مجھے منزور ہے تھیک ہے کل دو بجئے ہمارے گھر آ جانا رائی لے رائی لے ہاں اس کو معلومی اس کو اس اتنے شور میں میں سوائٹر نہیں بن سکتی تو ایک کام کر تو باہر جاک کہ سوائٹر بنا لے اور اگر کل شام تک یہ سوائٹر پورا نہیں ہوا نہ نجھے ایک پوٹی قادری نہیں ملے گی میری شکل کیا دیکھ رہی ہے جو ہم وہ دیکھتے ہاں آری سواسی سوا نہیں آؤ دیکھو نلنی نے کتنا اچھا ڈیزائن بنایا ہے کچھ سیکھو اس سے تم لوگ بھی ٹھیک ہے ممی پر ابھی نا ہم دونوں کو بہت بھوک لگ لی ہے ہمیں کچھ کھانے کو دے دو نا اچھا بابا ابھی لاتی ہوں بیٹا تینکیو بیٹا میں اب بھی آئی تمہیں یہاں پر سویٹر بنانے کے لیے بولا تھا کہ میری ممی کے ساتھ گپے مارنے کے لیے سینو آنٹی سامنے سے آکے بات کرنے لگی تمہیں منہ کیسے کر سکتی تھی تمہیں پوری اپنی پاپا پہ گئی ہو تمہارے پاپا بھی جب کامچور ہی کرتے ہیں تو میرے پاپا سے اچھی خاصی جھاڑ کھاتے ہیں کامچور کہیں گی مجھے تمہارا کام ہی نہیں کرنا ہے شکون ملینی سویٹر تو تمہیں بنانا پڑے گا تم دونوں کی نوکر نہیں لگی جتنا اکڑنا ہے نا اکڑ لے لیکن ایک بات کبھی نہیں بدل سکتی کہ تمہارا گھر ہمارے پاپا کے دیوے ٹکڑوں پر چلتا ہے اور اس حیثیت سے جیسے تمہارے پاپا ہمارے نوکر ہیں بیسے ہی تم بھی ہماری نوکر بھاڑ بے جاؤ تم دونوں اسے بات مت کرنا اوہ سوننا ٹنکی سویٹر تو تجھ سے ہم بنوا کر ہی رہیں گے اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارا نام بتل دے نا نہیں بھونوں گی نلینے نلینے ماں کیا ہوا بیٹا ہاں تو رو کیوں رہی ہے نلینے تمہیں بات کرنے کی تمیز رہی ہے یہ سذکار دی ہے تمہیں اسے مرے کیا ہوا پوچھو اپنی لانلی سے آج اس نے بے بی لوگوں کے ساتھ بتمیز نہیں کی انہیں گندی گندی گالیاں دی اور انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی نہیں باپا یہ سچ نہیں ہے مجھے ایک شب بھی سنا ہے تم کل جا کے ان سے معافی مانگو گی ٹھیک ہے پاپا میں کل جا کے ان سے معافی مانگ لوں گی اس سے پہلے میں آپ سے معافی مانگوں گی پاپا آپ کو پتہ میں دل کی بھوری نہیں ہوں اور اب ہاں کام کرتے ہو میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے آپ کا سر چکے میں کل ہی جا کے سواسی اور سواانی سے معافی مانگوں گی اور سب ٹھیک کر دو بیٹیا جا تیرے پاپا مجبور ہے اسی لئے یہ سب کہے گئے لیکن پاپا کو پتھائے گا ان کی بیٹیا کیسی ہے ہاں تو رو مات تو چپ کر رو مات کل اکھل کا بہت دے ہیں اور یہ سویٹر ابھی تک آدھا دور ہے یہ سبنا تیری گلتی ہے میری گلتی کیسے تو ہی نالینکی آگے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی لیکن جانور کی طرح بھوکنا تو نے شروع کیا تھا میں نے نہیں سمجھی تم ہی اسے بات کر مجھے کس سے مار دونا ہاں میرے بھوٹ چھوڑ میرے بھوٹ چھوڑ میں کہہ رہی مرے مار دوں گی ممی کو بتا دوں گی جلدی مار چھوڑ میرے بھوٹ ممی میرے بھوٹ چھوڑ مجھے ممی مار دوں گی ممی تو تو یہاں کیا کر دی ہے میں تم دونوں سے مافی مانگنے آئی تھی اور یہی نہیں میں بچہ سویٹر پر پورا کر دوں گی ہم لوگ سچ کہتے ہیں پیسوں میں بڑی طاقت ہوتی ہیں مجھے تم سے کوئی پیسا نہیں چاہیے میں تم لوگوں سے اپنا جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں موسیقی یہ لوگ تمہارا سویٹر بن گیا موسیقی یہ تو کتم پی کار سا بنایا ہے اس لاؤں میں پھر سے بنا جاتے چکا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اسی سے کام چلا لیں گے اب تم جاؤ یہ تو کمال کا ڈیزائر پنایا ہے مجھے پورا ہی اکیل ہے اکیل جب تمہارا یہ گفت دیکھے گا تو تمہیں اور تمہارے جذباتوں کو نہ نہیں بول پائے گا سچ موسیقی 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 جا کے گفت دو آہاں اری اسے فری تو انہیں دو آہ تو نہ ایسے نہیں مانے گی آہ 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 ہائے ہاہ آہ میں کولڈنگ لے کر آتی ہوں ہاہ ہاہ یہ تمہارے لئے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے آہ اچھا تینکیو آری کھولو تو سہی کیلے اَہ اَوکے یہ بہت سندہ رہا ہے آخل یہ صرف ایک سویٹر ہی نہیں ہے اس کے دھاگوں میں میرے جسباد ہے جو ہمیشہ تمہیں اپنی آگوش میں رکھنا چاہتے ہیں اب اور میں کیا بولوں I mean thank you you're welcome excuse me دوستو آپ سب ہی کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے وہ سرپرائز یہ ہے میری ایک فرینڈ ہے جو کی ٹیلنٹ کا بھندار ہے اور آج وہ ہم سب کے لیے ایک سپیشل پرفورمینس دینے والی ہے so guys اپنی زوردار تالیوں کے ساتھ please welcome Nalini 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 میں بہت ٹائم سے تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن لیکن کبھی کبھی ہمت ہی نہیں جھٹا پا رہا تھا لیکن لگتا ہے آج مجھ سے نہیں رہا جائے گا کونسی بات Nalini جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے نا تب سے میرے دل میں میرے دماغ میں صرف تمہیں چھائی رہتی ہے مجھ سے 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 م ملتے دے سوانی کیا کرنی ہو سواسی ملتے مجھے نہیں مجھے یہ نالنی ہی اس نے مجھ سے مرا اکیل جھیلی ہے خوش میں آو سواسی ملتے دے سواانی یوں خار مانن کے جان دے نا کسی موسیبت کا حل نہیں ہوتا جب سے میں نے اور سمال ہے یہ نالنی ہر چیز میں مجھ سے آگئے ہے چاہے وہ پڑھائی ہو چاہے وہ کوپسورتی ہو اب آپ اس نے مجھ سے مرا اکیل بھی جھیلی ہے میرا پیار مجھ سے جھیلی ہے میں یہ پرداشت نہیں کر سکتی یہ دہرے درزے کی زندگی میں نہیں جی سکتی ہوں یہ مت بولو کہ یہ ساری باتیں مجھ پر بھی لاغو ہوتی ہے لیکن میں تمہاری طرح خود کو مٹانے میں نہیں بلکہ مصیبت کی جڑ کو کٹنے میں وشواس رکھتی ہوں کیا مطلب ہے تمہارا جب تک ہماری زندگی میں نالنی ہے لوگ اس کے لئے پاگل رہیں گے تو کیوں نہ ہم اس نالنی کو ہمارے راستے ساٹھ آ دے پھر کیسے میرے پاس ایک پلان ہے موسیقی ملکہ کیا ہمیں ارے سعاسی سعانے تم لوگ ہم اندر آ سکتے ہیں ہاں ہاں تم بھی سوچ رہوگی نا ہم دونوں یہاں اچانک کیسے دراصل بات ایسی ہے کہ ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے تم اتنی محنت سے ہمارے لئے سویٹر بنا رہی تھی اور تھانک یوں تو دوڑ ہم نے تمہارا کتنا دل دکھایا ہے ہمیں نا اپنے برطاف کیلئے بہت بہت پچھتایا ہے پلیز ہو سکے تو ہمیں ماف کر دو وہ کہتے ہیں نا دوستی میں نو تھانک یوں نو سوری اور سچ بتاؤں میں نے ہمیشہ سے تم دونوں کا دوست بننا چاہا ہے اور آج میرا سپنا سچ ہو گیا میں بہت خوش ہوں تو اسی بات پر چلو کولڈرنگ پیتے ہیں ہاں تین گلاسز لیاو نا ہاں میں ابھی لے کر آتی بٹ ٹھیک مخفوں نے کچھ Kommentar ٹھیک مخفوں ٹھیک مخفوں ٹھیک ہوں بٹ ٹھیک ٹھیک کونسی چیز آئے چھوڑو چلو پیو موسیقی 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 کیا زبjdہ موجود کیا ہوگا موسیقی کیا کونس کیا ہوگا موسیقی کیا زبطہ کونس میبینظم کونس 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 سپنے یہ تو سپنے ہوتے ہیں کوئی بات ہے یار سوہانی یہ منہ کہاں رہ گیا ہے دس گھنٹے لگا دیئے اس نے یار بول تو رہا تھا کہ پہنچ رہا ہوں کیا میڈم کیسے ہاتھ کیا جو تم نے دوائیاں دیئے نا اس کا بہت دیما اثر ہو رہا ہے یہ لو یہ پشلی والی سے کہیں زیادہ اثر دار ہے اور اس کی دو خوراگمہ کا لڑکی پگلا آنا گئی نا اپنی دوا کی دکان بند کر دوں گا دیکھیں گے سوہانی دے یہ کیا اتنے سے ارے بنا ڈاکٹری پرچے کہ آپ کو دوال آ کر دے رہا ہوں ڈھائیزہ روڈ ہی لے کرو دے یار اس کو دل کام کر نالینی کو اس طواحی سے کچھ اثر نہیں ہوا نا I swear سوہانی میں اسے اپنے انہی ہاتھوں سے مار دوں گی ڈاکٹری پرچے پاپا. ایرشا, مانسک روک سے کم نہیں ہوتی ہے. اکثر ایک ایرشا لو انسان کسی دوسرے کو آگے بڑھتا برداشت نہیں کر پاتا. بھلے ہی اس انسان کے پاس سب کچھ ہو. لیکن دوسرے کی ترقی دیکھ کر اس کا تن بدن ایرشا کی آگ میں جلنے لگتا ہے. نمشکار میرا نام سدھا چندرن ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایرشا, دھوکے اور اندھ وشواس کی ایک ایسی کہانی جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی. سوہاسی اور سوہانی نے جب سے ہول سنبھالا تھا. تب سے سب ہی کو نلینی کی بہومکھی پرتیبہ کی تاریف کرتے سنا تھا. ان دونوں بہنوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب ایرشا کے وائرس نے ان کے اسطیتو کو پوری طرح سے سنکرمت کر دیا تھا. سوہاسی، سوہانی کی ایرشا کی یہ بیماری بہت جل جان لیوہ ثابت ہونے والی تھی. میں نے انجیکسن دے دیا ہے، ابھی کہری نین میں ہے، کل صوبے تک اٹھ جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کو یہ اچانک کیا ہو گیا؟ بینہ ٹیسٹ کے کچھ کہنا مسکل ہے، دلی میں میرے پہچان کے بڑی داکٹر ہے، یہ کیس میں ان کو ریفر کرتا ہوں. دلی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس میں تو بہت سارا کرچہ آئے گا؟ جی بالکل، اس میں تو کھرچے ہوں گے ہی اور جتنی جلی ہو سکے آپ چاڑ پانچ لاکھ روپیے کا بندوبست کر کے رکھئے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، کچھ بھی تکلیف رہے تو مجھے فون کیجئے گا، چی؟ چی؟ تجھے کیا لگتا ہے؟ تو مجھ سے میرا پیار چھینے ہیں؟ ہاں؟ اب دیکھ، میں اکھر کو اور اس کا پیار کیسے حاصل کرتی ہوں؟ موسیقی 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 کہتے ہیں، پہلی بار کسی سپیشل انسان کو دیکھو، تو وہ حساس ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے لئے ہی بنا ہے۔ اور یقین مانو اکھر، یہ حساس مجھے دس سال پہلے ہی ہو گیا تھا، جب تم اور تمہارا پریوار ہماری کاللی میں رہنے کے لئے آیا تھا اور میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تو اکھر، تم سپیشل تھے اور ہمیشہ رہو گے۔ میرا پیار قبول کرو۔ موسیقی بے thank youasteی، آج تم نے مجھے بہت ہیOSPیشل محسوس کر آیا لیکن میں نہ کہوں گا کیونکہ ہم کسی اور سے پیار کرتا ہوں موسیقی 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 تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کو نہ بولنے کی وہ بھی اس بد دیماغ نلینی کیلئے دیکھو تم نہ تمیز سے بات کرو میں نلینی کے خلاف ایک اور شب نہیں سنوں گا آج جس لڑکی کے لیے تنہیں مجھے ٹھکرایا ہے نا وہ جلدی کسی چیز کے لائک نہیں رہ گی اور تب تُو میرے آگے بھیک مانگے گا لیکن میں میں تجھ پہ دھوگوں گی بھی نہیں اگر تم دنیا کے آخری لڑکی بھی ہوگی نا تو ابھی میں تمہاری صورت تک دیکھنا پسند نہیں کروں گا کیونکہ تمہارا دل نا بس صورت ہے کھان نلینی اور کہاں تم وہ ساری موسیبتوں کی جڑنا وہ نلینی ہے وہ مانوز بن کے ہم دونوں کی بیچ میں ایسے بیٹھی ہے کہ کسی کو ہمارے گونڈ دکھتے ہی نہیں صحیح کہہ رہی ہے تو بھین آج اگر وہ نلینی نہیں ہوتی نا تو وہ اکھیل میرا ہوتا تو کیوں نہ ہم اپنی جیون سے اس مانوز کو ہمیشہ کیلئے ہٹا دے پر کیسے پانچ لاکھ پانچ لاکھ تو بودھوڑی رکم ہے ڈاکھ صاحب نے بولا ہے کہ میلینی کو علاج کیلئے دلی لے کے جانا پڑے گا ٹھیک ہے پرماؤ تو مجھے سمیہ دو پر کچھ کرتا ہوں سر سمہ ہی تو نہیں ہے سر آپ ہی تو دو بیٹیوں کے باپ ہیں مجھ کیجئے سر میں نے کہا نا میں کرتا ہوں تم بے فکر ہو ٹھیک ہے سر سنیا انکل جی ہمیں نالینی کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی تھی بولی نا دراصل بات ایسی ہے کہ کل رات کھر چھوڑیے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے نہیں نہیں بولی نا کیا بات وہ تراصل سوہ اسی نینہ نالینی کے بارے میں ایک بڑا عجیب سپنا دیکھا سپنا کیسا سپنا میں نے دیکھا کہ میں کالے گھنگوڑ جنگل میں بھٹا کریوں اور تب ہی میں نے نالینی کو وہاں زنجیروں میں بندھا دیکھا تب ہی مجھے ایک دیویوانی سنائی بھی جس نے مجھے بتایا کہ نالینی کے اوپر ایک بہت برا سایا ہے لیکن انکل آپ آپ ٹینشن مت لیجئے کیونکہ اسی دیویوانی نے مجھے نالینی کے اوپر اس کشت کو دور کرنے کی ویدھی بھی بتائی ہے کہتے ہیں نا کبھی کبھی دواؤ سے زیادہ دعائیں کام کر جاتی ہیں انکل پلیز ہمیں ہماری دوست نالینی کی مدد کرنے دیچئے پلیز انکل تو مجھے کیا کرنا ہوگا انکل کر رہا تھا آپ ریلوے کالنی کے پیچھے والے کھالی گھر میں اسے لے آئیے ہم دونوں وہیں ویدھی کر لیں گے ٹھیک ہے ٹائم پر آ جانا ہاں ہاں میں لکیاتا ہوں ٹائم پر آج مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے شانتی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم نیلنی کا ٹھیک سے علاج کر رہا ہے اندر چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ تو انہوں نے پیش کام کر رہا ہے لے آیا اپنی بیٹی کو جی چلا اندر آجا بٹھا آجا 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 میرے اندر سے آج کالا سایا نکال دیں گے ہم نلنی اے یہ تیری بیٹی نہیں ہے اس پر ایک بوری شکتی کا سایا ہے جب تک ہم اس بوری شکتی کو نکال نہیں لیتے تب تک کوئی ایک شک نہیں بولے گا ٹھیکٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹ میرے بچے لگتا ہے کوئی اسے نہیں آنے کی نہیں نہیں رکھ جاؤ بس کرو اس کو بول اس کو بول بیچ میں نہیں آنے کے لئے نہیں تو یہ کالا سایا اس کو بھی جا پیٹ میں لے لے گا میری بچے میری بچے بس کرو بان کرو اسے نہیں اسے بات کرو اسے بات کرو نہیں 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 کیا اللہ ہاں بھار کیوں آگے پیار اکھل کو چھینا لیکن میں نہ کہوں گا جب تک تو زندہ ہے تب تک ہم دونوں بہنوں کے اوپر تیری پرچھائی پڑتی رہے گی اس لیے تجھے تو جانا ہی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہمیشہ کیلئے ہم 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 کردی جے انکل آنٹی اس برے سائے نے ہم سے ہماری نالینی چھیل لی نہیں نالینی نالینی صاحب سوہانی اور سوہاسی نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی پر کوئی برا سا ہے اس کے نیوارن کے لئے کوئی ویدی کرنی پڑے گی اور ویدی کے دوران ان لوگوں نے میری بیٹی کی جھان لیلی صاحب آپ تو پڑے لکے لگتے ہیں آج کل کے سمجھ میں ایسی دھکیاں نے اسی باتوں پر وشواس کر کے آپ نے اپنی بچی کو گوا دیا میں کیا کرتا میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا مجھے سوہاسی اور سوہانی کی باتوں میں امید کی کرن نظر آ رہی تھی ویسے ان دونوں لڑکیوں کا روئیہ نلینی کے ساتھ کیسا تھا اس میں جیسا وہ دونوں بہنے ہمیشہ سے ہی میری بچی سے جلتی تھی میری لڑکی پڑھائی میں دکھنے میں ان دونوں سے آگے تھی انہوں نے اسی چیز کا بدلہ لیا ہے یہ دونوں لڑکیاں رہتی کہاں پہ آپ کی چیز بچیاں ارے کہاں چلے آرہے آپ لوگ کہاں ہے ممی کون چلا رہا ہے کیا ہوا باپا سوہاسی سوہانی ہم تمہیں نلینی بھارگو کی حتے کے جرم میں گرفتار کرنے آئے ہیں انسپیکٹر صاحب جرور آپ کو کوئی غلط حیم ہی ہو رہی ہے ایک منٹ کونسٹیبل گرفتار کر لو ہی نی بابا نہیں انسپیکٹر کوئی غلط پہمی ہوئی ہے بابا ہمیں بھوس آیا جا رہا ہے جس بے دردی سے تم دونوں نے ان نلینی کی ہتیا کیے نہیں اس سے ساپ ساپ پتا چلتا ہے کہ تم دونوں انسان کی بھیس میں درندے ہو تم جیسو کی صحیح جگہ جیل کی کالکوٹھری میں ہے لے چلو انہیں بابا اپنے اس گھرنیت اپراد کے لیے سوہاسی سوہانی اور انہیں پرتی بندھت دوا اپلپت کرانے والے شخص اب پولیس کی گرفت میں ہیں اور ان پر کانون کی ویبھن دھاراؤں کے تحت مقدمیں عدالت میں وچارہ دین ہے کہتے ہیں دوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے نلنی کا پتا پرمود بھی اپنی بیٹی کے لیے چھٹ پٹا رہا تھا اور اسی چھٹ پٹا ہٹ کا فائدہ سوہاسی اور سوہانی نے اٹھایا یہ دونوں بہنیں نلنی سے اس قدر جلتی تھی کہ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے جھوٹے اندھ وشواس کا سہارا لیا اور انہوں نے پرمود کی لاچاری کا فائدہ اٹھا کر اپنے گھرنیت پلان کو انجام دیا اگر نلنی کے ماتا پتا اندھ وشواس کے چکر میں نہ پڑے ہوتے تو شاید آج ان کی بیٹی جیوت ہوتی ویژیان جب بہت ترقی کر چکا ہے ایسے میں ہمیں بیتے سمیے کی دکھیانوسی سوچ کو تیاک کر تارکک اور ویژیانک سوچ اپنانی چاہیے تب ہی ہم اور یہ سماج پرگتی کے پتھ پر آگے بڑھ پائیں گے تو اب میں سودھا چندن آپ سے ویدہ لیتی ہوں پھر ملیں گے کرائیم الیرٹ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ تک تک کے لیے بھی الیرٹ بھی سیف اور دیکھتے رہیے کرائیم الیرٹ جرم کے خلاف آواز من گے پھر ملیں گے موسیقی